این موسیقی موسیقی پندرہ سو زیادہ سپیشیز آپ کو سپیشیز ہمیں موسیقی خلیق اس کو اس کو دیکھیں گے کہ ہم یہاں پہ اس کو سروائیفاری کر سکتے ہیں اس کو ریکوٹنگ کے اندر سب سے بڑی موسٹیکیں کہ اس کی نکال کے اسکا روٹ بول توڑ دیتے ہیں اور روٹ بول توڑ کے پھر ہم لوگ اس کو دھورتے ہیں ہم کو اسلام علیکم دوستو میرا نام بہتدار ہے میں اپنے چینل میں موسیقی موسیقی ہمیں دعا اور نہیں دیا ہی کہ آپ لوگ بلکل ٹھیک تھا گئے ہیں اور مزد سے اپنے پودے اور منسائی کے لئے ہوں آج یہ میں آپ لوگ کے لئے لکھا ہوں کہیں وہ پائن تری چیڈیا پر بھی کافی نام ہے اس کے لوکل بات موصلی ہم لوگ اس کو پائنز کے طور پر جانتے ہیں اس کی پندرہ سو سو زیادہ سپیشیز جو ہیں وہ آویلبل ہیں ورلڈ وائی پاکستان کے اندر بھی اس کی بہت ساری سپیشیز ہیں جس میں ایک اولی سپیشی ہے اور ایک تھوڑا سے لمبے پتوں والی ہوتی ہے چیڈ بھی کہتے ہیں چیڈ روزا اس طرح کے سارے یہ اسی یہ میں نورپ کیا تھا وہاں سے مجھے بڑے اچھے لگے تھے پلانٹس میں وہاں سے لے کے آگیا تھا یہ پنجاب میں جیسے کہ ہم لوگ اس کو گروہ کرانے کوشش کریں گے آج میں اس کو ریپورٹ کر کے دکھاؤں گا آپ لوگوں کو اور ہم لوگ ان فیچر میں بھی میں اس کو بہن سائی میں کنوانٹ کروں گا ہم لوگ صرف اس کو یہ دیکھیں گے کہ ہم لوگ یہاں پہ اس کو سروائیف اس طرح سے کر سکتے ہیں پائن کی جو ہے وہ سب سے بڑی نشانی ہوتی ہے کہ اس کی نیڈلز جو ہے وہ اس طرح کچھوں کی شکل میں نکلتی ہیں میں اگر آپ لوگوں کو زوم کر کے دکھاؤں اس کو ایک سے نکلتی اور تین سے چار بھی ہو سکتے ہیں اس کے درمیان تو یہ پائن کی سب سے بڑی نشانی ہوتی ہے سب سے پہلے ہم لوگ کیا کریں گے کہ ہم لوگ اس کے اندر 60% بھال ڈالیں گے اور 20% ہم لوگ ڈالیں گے اس کے اندر سینڈ 10% کمپوسٹ اور 10% بھجری جیسی جو ہے اس کے اندر مکس بھجری میں نے ڈالی ہے اینٹوں کا چورا اور بھجری مکس ہے یہ مجھے ایک جگہ سے مل گئی تھی اب اس پتھر اور بھجری ڈال لیں گا جو ہے وہ مین مقصد اس کے اندر صرف تھوڑی سی یہ ایسی ایسی ایڈ کرنا اور اس کو ان کی جڑوں کو فیل لائک ہومز کیونکہ یہ درخت جو ہے نا وہ بہت زیادہ ماؤنٹینی اور سخت مٹی کے اندر ہوتے ہیں لگے ہوئے تو جسٹ ان کو فیل لائک ہومز کے لئے ہم لوگ یہ ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ خالی بھال کے اندر اور تھوڑی سی کمپوسٹ کے اندر لگا سکتے ہیں اگر سینڈ ایڈ کر لیں گے تب بھی ویل ان گوڈ ہے لیکن خالی بھال کے اندر بھی چل جاتے ہیں اگر آپ نے یہی سب کچھ فالو کرنا ہے تو بس آپ لوگوں نے ان کے انوائرمنٹ کا خیال رکھنا ہے تو اب یہ سارے چیزیں میرے پاس ہیں سنس تو میں اس کو فوراں سے جو ہے نا وہ مکس کروں گا اور مکس کر کے ہم لوگ جو ہے نا ان کی پاٹنگ کے لئے پاٹنگ مکس تیار کریں گے ہم لوگ سب سے پہلے جو ہے نا ہم لوگ اس کو اس کے اندر سے نکال لیتے ہیں اور اس کے اندر سے نکال کے ہم لوگ دیکھتے ہیں اس کا روٹ کا کیا سٹرکچر ہے اچھا اس کو ریپورٹنگ کے اندر سب سے بڑی مسٹیک ہم لوگ یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کے جو ہے نا وہ نکال کے اس کا روٹ بول توڑ دیتے ہیں اور روٹ بول توڑ کے پھر ہم لوگ اس کو دھوڑتے ہیں جڑوں کو تو خدا رہ میری گزارش ہے کہ آپ لوگ جب نورپلی سائٹ سے سپیشلی یا کہیں اور نرسنیوں سے کوئی پلانٹ لے کے آتے ہیں تو اس کے ساتھ انٹل انلیس آپ بہت زیادہ پرو ہیں اور آپ لوگ پتا ہے آپ لوگوں کو کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں تب تک آپ اس کا روٹ بول خالی نہ کریں کیونکہ اس سے ہوتا ہی ہے کہ جیسے آپ لوگ اس کا روٹ بول خالی کرتے ہیں اس کی روٹ جو ہے نا اپنے جگہ سے ایک شوق آجاتا ہے کیونکہ ایک پہلا شوق آپ لوگوں نے یہ دیا ہوتا ہے کہ آپ لوگ نورپلی اس کو ایک ایسی جگہ سے لے کے آتے ہیں جہاں پہ وہ آلڑی اس کا جو ہے نا وہ بہت عرصہ گزرا ہوتا ہے وہاں کے ویدر کا یہ عادی ہو چکا ہوتا ہے پلانٹ تو اب آپ اس کو نئے ویدر دے رہے ہوتے ہیں نئی ساتھ چیز دے رہے ہوتے ہیں اور ساتھ پھر آپ اس کو روٹ بول بھی اس کا خراب کر دیتے ہیں تو وہاں پہ جو ہے نا وہ تھوڑا سا شوق اس کا زیادہ ہو جاتا ہے پودے کا تو اس کے جو ہے نا وہ سروائیول کے چانسے سوڑے سے مشکل ہو جاتے ہیں آپ اس کا روٹ بول خالی نہ کریں اس کو نہ دھویں جڑیں کچھ بھی نہیں ہوگا اچھا اس کو بہت زیادہ دھوپ کی ضرورت نہیں ہوتی آپ اس کو بہت زیادہ سن لائٹ کے اندر اس کو نہیں رکھ سکتے آپ اس کو صبح کی تین سے چار گھنٹے کی دھوپ جو ہے نا وہ اس کے لئے انہاف ہوگی اور پانی آپ لوگوں نے اس کو تب دینا ہے جب اس کی مٹی خوشک ہو جائے اوپر سے اور اس کے علاوہ آپ لوگوں نے اس کو فرٹلائزر ہم لوگوں نے اس کی مٹی کے اندر اعت کر لیا ہے لائزر بھی آپ اس کو جو ہے نا وہ عام اپنے جس طرح سادے فودوں کو دیتے ہیں آپ اس کو کمپوسٹ ڈال سکتے ہیں دو مہینے میں ایک مرتبہ آپ اس کو کمپوسٹ ڈال دیں یا کیونکہ یہ ہرڈی پلانٹس ہوتے ہیں تو ایسرچن کو جو ہے نا وہ بہت زیادہ ضرورت نہیں ہوتی بس آپ لوگوں نے اس چیز کا خیال رکھنا ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کسی نرسری یا کہیں اور سے یہ پلانٹ خویب کے لاتے ہیں تو آپ اس کو جو ہے نا وہ شوق نہ دیں ایک شوق آپ نے دے دیا ہوتا ہے اس کو اس کا موسم چینج کرنے کا اس کا سارا ایم بیاں صاحب لوگوں نے چینج کر دیا ہوتا ہے اگلا شوق جو ہے نا وہ یہ برداش کرنے کی سمتائمز کو پیسکی نہیں رکھ رہے ہوتے لیکن یہ ہے کہ یہ جو پائن کی ٹریز ہیں یہ بہت زیادہ پیارے لگتے ہیں آپ کے گارڈن آپ کے ٹیرس پر پڑے ہوئے تو آپ کو بالکل نورتھ کا جو ہے نا وہ ایک فیل دیتے ہیں اور یہ کافی یونیک بودے بھی ہوتے ہیں سب جو ہے نا وہ لوگ نارمل پنجاب کی بودے ہی ہوا رہے ہوتے ہیں اور یہ پنجاب کے اندر میں نے لگے دیکھیں ہیں یہ کافی آسان ہے اس نے زیادہ مشکل نہیں ہے یہ یہاں پر گروہ کروانے یہ دیکھیں میرے پاس یہ کافی بڑا پلانٹ بھی ہے یہ بھی میں نٹسری سے ہی لے کے آیا تھا اور یہ دیکھیں یہ کم سے کم جو ہے نا وہ ڈھائی فٹ کا ہے اور ان فیچر میں اس کو جو ہے نا وہ بہت سے بناوں گا بات ابھی کرنٹلی میں صرف اس کو گروہ کرواؤں گا اور یہ ماشاءاللہ بہت ہی ہی ہلتی پلانٹ ہے ابھی کرنٹلی میں اس کو ریپورٹ کروں گا تین انچیز کے تیراکوٹا پورٹ کے اندر مجھے 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 کروٹ بول کافی اچھا ہے اور میں نے اس کو ابھی اس سے سپریٹ کر لی ہے اور اب ہم جو ہے نا وہ اس کو تھوڑا تھوڑا یہاں تک خالی کر کے اور پھر ہم لوگ جو ہے نا وہ ٹیل و انچیز کے گملے کے اندر تیراکوٹا کے اندر اس کو دکھائیں گے تیراکوٹا کے اوپر بھی میں انچہا پلائک ویڈیو بناوں گا ہمارے پلانٹس کو گرو کروانے کے لئے کس طرح ہیلوڈی رہتے ہیں اندر رکھیں گے ڈالوینچیز کے گملے کے اندر اس کے اندر سٹونز کی رشو بہت زیادہ تھی اور یہ دیکھیں مشہلہ سٹونز کے اندر ہی کافی زیادہ لگا ہوا تھا اس کے اندر میں بہت سارے سٹونز ابھی تک نکال چکا ہوں اور بہت سارے اندر ہی رنے دی ہیں کیونکہ سٹونز والی مٹی جو ہوتی ہے وہ تھوڑی سی ایسیڈیٹی ہوتی ہے اس کے اندر اور بہت سارے جو پلانٹس ہیں وہ ایسیڈیٹی سوائل زیادہ پسند کرتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن تباہ دیں تک کہ آنے والی تمام نوٹیفکیشن آپ کو ملتے رہے ہیں انچالا ہم ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو کے اندر تب تک اللہ حافظ